نحمدہ و نصلي على رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسل لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ و قولی آیت نمبر سنتالیس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر یہ نعمت کی کہ اس کو تمام اپنے زمانے کی تمام لوگوں پر جو ہے فضیلت دی اور انہیں اقوام عالم کا جو ہے رہنما اور حادی جو ہے وہ بنایا اب اس پر اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری کے بجائے وہ اکڑ گئے اور عزرہ تکبر یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اور لہٰذا اللہ کے بڑے ہی چہیتے اور محبوب ہیں اور یہ قرآن میں آپ آگے بھی بڑھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ نحنو احباؤہو ابنا اللہ و احباؤہو کہ ہم تو اللہ کے بڑے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے ہی چہیتے ہیں اور ہمیں تو آگ جو ہے نہیں چھوئے گی صرف چند دنی چھوئے گی اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا اور یہ بات ان کے عقیدے میں راسخ ہو گئی تھی اور وہ اب تک بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی امت ہیں تو اس وجہ سے اب اگلی آیت نمبر جو اٹھالیس ہے اس میں اللہ رب العالمین انہیں تخویف قیامت یعنی قیامت کا ڈرابہ جو ہیں دے رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی اس نحمت پر شکر گزاری نہیں کی تو اب اس دن کو سوچو کہ جس دن کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا تو اس آیت کا ہم لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس میں اللہ رب العالمین کس چیز کا ڈرابہ جو ہیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَّقُو وَتَّقُو میں وَاؤ تو اور ہی کے لیے ہے کہ اور ڈروا اتقو اتقا یتقی جو ہے اتقان جو ہے یہ باب افتعال سے ہے اور اس کا روڈ جو ہے وقی ہے کہ ڈروا اور بچو یومن یوم دن کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں یہ بھی لفظی استعمال ہوتا ہے لا نہیں تجزی تجزی جو ہے یعنی نہیں فائدہ دے گا نہیں جزا دے گا روڈ اس کا جیم زایا ہے نفس جان کے لیے ایک انسان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ان سے نفس کسی نفس کے بارے میں یعنی کوئی فائدہ نہیں دے گا شئیئن کچھ بھی وَلَا اور نَا يُقْبَلُوا يُقْبَلُوا جو ہے قبل قبول کے لیے یہ جسر اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں قبول کیا جائے گا مِنْ هَا مِنْ سے اور ہَا اس سے یعنی نفس سے شفاعتن شفاعت سفارش کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کا روڈ جو ہے شین فائن شفا ہے اور جوڑا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جفت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ چونکہ شفاعت بھی ظاہرہ دو ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر کہ ایک بندہ سفارش کرتا ہے دوسرے بندے کے حق میں تو اس لیے اس کے روٹ میں یہ معنی پائے جاتا ہے تو نہیں قبول کیا جائے گا اس سے یعنی کسی جان سے کسی کے بارے میں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی وَلَا أَرْنَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اور نہیں اس سے لیا جائے گا عَادلٌ عَادل جو ہے اس کے معنی عِوز بھی ہیں بدلہ بھی ہے فدیہ بھی ہے اور معاوزے کے بھی ہیں اور عَادل کا ایک مفہوم انصاف کرنا بھی ہوتا ہے تو بہرحال عربی زبان بڑے ہی جامع اور بڑے ہی بلاغت والی زبان ہے کہ اس میں ایک ہی معنی میں کافی سارے مفہوم جو ہیں ایک ہی لفظ میں جو ہیں چھپے بھی ہوتے ہیں تو یہاں عَادل کا معنی عِوز بدلہ فدیہ اور معاوزے کے ہیں کہ اس سے کسی قسم کا کوئی معاوزہ نہیں کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا وَلَا أَرْنَا ہُمْ وہ سب يُنْسَرُون يُنْسَرُون میں رود جو ہے نصر ہے نصر مدد کو کہتے ہیں اور يُنْسَرُون وہ مدد دیے جائیں گے یعنی ان کی کوئی بھی مدد جو ہے وہ نہیں کرے گا تو یہ آیت جو ہے ہر لحاظ سے یہ دیکھیں کہ علامہ بیدعوی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیاء مبارکہ جو ہے ہر لحاظ سے عذاب کو دور کرنے کی کلی طور پنفی کرتی ہے یعنی عذاب ایک بندہ جب اللہ کے عذاب میں گھر جائے گا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جائیں گے تو کوئی بھی پھر اس عذاب کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ رب العالمین کی اپنی مرضی ہوگی تو عذاب جو ہے وہ دور ہوگا تو اب آپ دیکھیں کہ اگر دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ کسی جرم کا مرتقب ہوتا ہے اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو دنیا میں تو تین کام ہو جاتے ہیں اس سزا سے بچنے کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس مجرم کی جگہ اپنے آپ کو پیش کر دے اور ایسا ہوتا ہے کہ عموماً اگر کوئی بڑا جو ہے کوئی سزا یا جرم کرتا ہے تو اپنی جگہ کسی چھوٹے کو تیار کر لیتا ہے اس کو معافضہ دے کے اور کوئی غریب بندہ بچارہ جو ہے اس میں بھنس جاتا ہے اور پھر یہ کہ یا یہ ہو جاتا ہے کہ کسی بڑے کی سفارش سے اس مجرم کی نجات ہو دے اور دنیا میں یہ بھی ہو جاتا ہے اور تیسری یہ شکل ہوتی ہے کہ کسی قسم کا جرمانہ یا کسی قسم کا کوئی معافضہ ادا کر کے مجرم کو جو ہے وہ چھوڑا لیا جائے اور یا کوئی مددگار آ کر اپنے قوت اور طاقت سے کام لے کر مجرم کو جو ہے چھوڑا لیں تو یہ دنیا میں تو ممکن ہے دنیا میں چونکہ دنیا دار الجزا نہیں ہے اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس کی طاقت استعمال کرنے کی قوت بھی دی ہے اور اللہ نے اس امتحان کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے یہ بنایا وہ ہے لیکن الحمدللہ مالک یوم الدین کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین روز جزا کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف وہ ہوگا اور اس دن یہ سارے ہی چیزیں جو ہے بے سود اور بے اثر ہو جائیں گے تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑی جو ہے یہاں وعید بھی ہے ویسے تو بنی اسرائیل کو بڑایا جا رہا ہے لیکن دیکھیں قرآن تو قیامت تک سب کے لیے جو ہے وہ نازل ہوا ہے ہم سب کے لیے ہی یہ تخفیف قیامت ہے کہ کوئی بھی جرم کرتے ہوئے کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے ایک بندہ ضرور یہ سوچے کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جس دن ہر طرح کے اللہ تعالیٰ سورے زلزال میں کیا فرماتے ہیں کہ فَمَنِيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیر ایئرہ کہ جو بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو پا لے گا اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا کیونکہ اللہ رب العالمین کا نظام جو ہے بڑا مضبوط ہے اللہ نے دو فرشتے تو ہمارے کندوں پر بٹھائے ہوئے ہیں جو ہماری ہر ہر جمبش کو بھی جو ہے ہر ہر چیز کو جو ہے وہ نوٹ اور کنٹرول کر رہے ہیں اور باقیدہ اس کی یہ فلمیں جو ہے بن رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تیار ہو رہی ہیں اور اللہ رب العالمین یا قیامت والے دن جو ہے یہ سب کچھ دکھا دینا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں سورہ نجم کی آیت نبر 38 میں بھی فرماتے ہیں کہ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے گناہ کا بوجھ کسی اور پر ڈال دوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور پھر دیکھیں کہ سورہ عباسا میں تو اس قدر خوفناک منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ دن تو اتنا سخت ہوگا کہ ہر بندہ اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے بیٹے سے اپنی بیوی سے جو ہے بھاگے گا یعنی ہر ایک نفسی نفسی کی پکار ہوگی اور ہر بندے کو اپنی ہی فکر ہوگی اور ہر بندہ ایک عجیب حالت میں جو ہے وہ ہوگا اور اپنی نجات کی فکر میں ہوگا تو دیکھیں یہ دن آنا ہی آنا ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور اس حقیقت سے جب بندہ نظریں چراتا ہے اور اس حقیقت کو جب اپنے ذہن سے فراموش کر دیتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کا گناہ جو ہے وہ کر سکتا ہے اور پھر دیکھیں کہ سورہ ممتحینہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لَا تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَفْسِلُ بَيْنَكُمْ کہ تمہاری کوئی بھی رشتے ناتے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے تمہاری یہ اولاد جس کی خاطر انسان جو ہے حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتا اللہ رب العالمین فرمارے ہیں کہ یہ تمہیں فائدہ نہیں دیں گے قیامت کے دلیں تو ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا جائے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَصِيرُ اور اللہ تعالی جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے تو اس وجہ سے دیکھیں کہ سفارش پر تکیہ کرنا تو بالکل ایک بےوقفی ہی ہے اور دوسری چیز جو ان سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے بغیر صرف سفارش و شفات کا آسرہ بے کار محض ہے آج بھی دیکھیں کہ ہم سستی نجات کے طریقے ڈھونٹے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہشتی دروازے کے نیچے سے گزر جائیں گے تو ہمیں جو ہے آمان حاصل ہو جائے گی ہم واقعی بہشت میں چلے جائیں گے دیکھیں جب تک انسان کو سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ایمان بھی فائدہ مند صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس بیچ کو عمل صالح کے ساتھ بارہ ور جو ہے وہ کیا جائے اس لئے یہ دونوں چیزیں لازم و منظوم ہیں حشر میں کوئی سفارش کوئی فدیہ کسی قسم کوئی بھی سفارش کسی کے حق میں جو ہے وہ نہیں کر سکے گا تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ سے جو حکمت و بصیرت ہمیں حاصل ہوتی ہے آیت نبس سنتالیس اور ارتالیس سے کہ اس میں یہ ہے کہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انامات اور احسانات ہیں اور اسی میں یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کام کے تشریف آوری بھی ایک بہت بڑا احسان ہے اور جو کتب ان پر نازل کی گئی ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے اور قیامت میں نجات جو ہے حسب نصب قبیلہ برادری مال و دولت اور یہ زور انسان کی کسی قسم کی قوت و طاقت جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے بلکہ صرف اور صرف نیک آمال جو ہے کامیابی کا ذریعہ بنیں گے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر ایمان لانے کی اور بہترین عمل کی توفیق تعاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام